زفر اس میں یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا اور اس پہ ابھی جو برطانوی جریدے کا بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستانیوں کو جان بوچ کے نیچے بیجا گیا تھا اس میں کیا مزید تفصیلات ہیں جی بالکل اس بات میں جو ہے وہ صداقت ہے میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کیونکہ کل اس کشتی میں جو بارہ پاکستانی زندہ بچے ہیں ان کے ساتھ جن کو یونان کے ایک حراستی کیمپ جو ایسر کے نواب ہے مالا کا سا وہاں ان کو رکھا گیا تو ہم نے وہاں ان زندہ بچنے والے جو کچھ قسمت پاکستانی ہیں ان سے ہماری ملاقات ہوئی ہیں تو انہوں نے اپنی اس ملاقات میں جو ہے وہ یہ بات کا انکشاف کیا ہے کہ اس شپ کی اندر پاکستانیوں کے ساتھ انتہائی ناروہ سلوک جہاں وہ عملے کی جانب سے جو وہ رکھا گیا اور جب اس شپ کو حدثہ ہوا تو اس حدثے سے پہلے تقریباً چار سے پاکستانی بوک اور پیاس کی وجہ سے یعنی کہ بلکل ان کو پانی تک کیوں ہے وہ نہیں دیا گیا اور شدید گرمی کی وجہ سے اس شپ کا وہ حصہ جس میں آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو بچنگیاں اس کو فریز رکھنے کے لیے رکھا جاتا ہے تو اس کے اندر ان پاکستانیوں کو جو ہے وہ بند کیا گیا اور انتہائی کام گنجاش میں سینگڑوں پاکستانی جو ہے ان کو اس کے اندر بند کر کے تو بیہر سے دروازہ جو ہے وہ لاک کیا گیا اور جب یہ حدثہ ہوا تو اسی وجہ سے وہ جو پاکستانی ہیں وہ باہر بھی نہیں نکل سکے اور کچھ پاکستانیوں کی حادثہ سے پہلے جو ہے وہ موت ہو چکی تھی اور باقی جو تھے جہاں بادثہ ہوا تو اس وقت بھی ان کو موقع نہ ملا کہ وہ بچانے بیہر نکل کر اپنی جار بچانے میں جو ہے وہ کامیاب ہو سکے تو بلکل اس بات کی میں تصدیق کرتا ہوں یہ بات ٹھیک ہے جو زندہ بچنے والے پاکستانی ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بلکل اسی طرح ناروہ سنوک وہ اس بات قسمت شیپ کے اندر پاکستانیوں کے ساتھ جا گیا ہے زفر یہ بتائیے کہ جو شیپ کے مالک تھے جو مینجمنٹ تھے جو ان بچارے لوگوں کو لے کے جا رہی تھی وہ پکڑک میں آئے ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن ہو رہا ہے جی بلکل اس حدثے کے بات فوری طور پر بات تو اس شیپ کے اندر عملے کے دو جو اور اکین ہیں جو کہ بچنے والے کامجاب ہیں ان کو یونانی ووسٹ گاندوسی وقت گرفتار کر دیا تھا پھر ان کی نشاندی پار ایتھک کے اندر ایک مصری بشندے کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے اور جی بچنے والے پاکستانی ہیں کیا وہ واپس آ گئے ہیں پاکستان؟ نہیں جی یہ ابھی واپس نہیں پہنچی ہے ان پاکستانیوں کو جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ایتھن کے اندر ایک ایتھن کے نوا میں ایک حرافی کیمپ ہے اس کیمپ کے اندر جو ہے ان دس پاکستانیوں کو جو ہے رکھا گیا اور دو پاکستانی میں آپ کو بتاتا چلوں وہ زخمی ہے ان دونوں پاکستانیوں کا ایسر کے ایک ہسپیٹل میں ابھی علاج جو ہے بچا رہا ہے اور ان زخمی پاکستانیوں میں سے ایک پاکستانی جو ہے اس کے ساتھ ہماری کال ہسپیٹل میں ملاقات جو ہے وہ ہوئی ہیں ٹھیک ہے زفر صاحب اور بتائیں اس میں اور کون سے جو ہے ملک کے شہری شامل تھے اس کشتی میں کوئی انفرمیشن آپ کے پاس جی جی بالکل مکمل اس بارے میں انفرمیشن اور معلومات جو ہے وہ میرے پاس ہیں جس طرح پہلے بھی ہم نے کہا کہ اس چھوٹی میں اس کو شیب بھی نہیں کہو گا کشتی کیونکہ بچنیا پکڑنے والی یہ کشتی تھی جس میں تقریباً اسی سے نوے لوگوں کو جو ہے وہ بچانے کی گدیش جو ہے وہ موجود تھی اور اس کشتی کے اندر سہ سو چھتر جو تارکینے بطن ہے ان کو بٹھایا گیا تھا آپ اس سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ کتنا بڑا یہ ظلم جو ہے وہ کیا گیا اور اس نے سب سے زیادہ بادکستی تھی جو ہے ہمارے پاکستانی پہلے نمبر پر ان کی تعداد سب سے زیادہ تھی اس کے بعد سیریا سے تعلق رکھنے والے جو تارکینے بطن ہیں ان کی تعداد آتی ہے اور اس کے بعد فلسطین اور مصر سے تعلق رکھنے والے جو تارکینے بطن ہیں ان کی تعداد آتی ہے اور بدقسمتی سے اس شپ میں جو ہمارے پاس ڈیٹا پاکستان سے جو متاثرین ہیں انہوں نے جو ہمیں بھیجا ہے اس کے مطابع کے تصاویر جو ہے ان کے ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ تقریبا جو کم عمر پاکستانی بچے ہیں ان کی تعداد وہ ایک سو نو کے قریب جو ہے اور یہ وہ پاکستانی بچے ہیں جن کی عمریں تیرہ چودہ سال سے لے کر سولہ سترہ سال کے برمیان انتہائی کم ایج کے یہ بچے جو ہے یہ بھی ایک سو نو ان کی تعداد آتا ہے یہ بھی بدقسمت کشن کے درس آتی ہے اور ان بچوں میں سے ایک بھی پاکستانی بچے جو ہے وہ بدقسمت سے اپنے جان بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکا بڑا بڑا یہ ایک دردناک واقعہ پیش آیا ہے